پھر ہم اس کو پریس کریں گے در یہ گھنے ہاتھ نہیں جلتا ہے اس کو فلپ کریں گے دیکھیں اب یہ پراتے سارے تیار ہو گئے اس کے بعد بھی میں آپ کو بتاؤں گی کہ ناشتے کے لیے اور ہم کیا بنا رہے ہیں آج مجھے بتا ہے آپ لوگ نیچر لور ہے کیونکہ تب ہی تو آپ میرا چینل دیکھتے ہیں اسمیکی کی نیچر کے چیزیں بھی ہوتا ہے اب گلاب کا پول آپ سب کو پسند ہوگا پر یہ دیکھیں کتنا ڈیفرنٹ کالر کا فلار ہے ایک ہی جس ہے پر ڈیفرنٹ کالرز ہاو بیوٹیفل تو صبح کا ٹائم تھا میں نے سوچے مرگیوں کو پہلے کھول دوں اب ہم ٹور تو دوسرے گھر کا کراہ تھا اچھلی یہ لوگ بڑھا ہو گیا اب یہ لوگ اس گھر میں پورا نہیں آتا اس لئے یہ لوگ ادھر بند ہوتے ہیں بلکل ان کا سیفٹی کی وجہ سے ہم ان کو بند کرتے ہیں کیونکہ رات کو بلی یا رکونز یہ کچھ آ کر ان کو کھا سکتے ہیں وہ گھومتے رہتے رات کو اس لئے ان کو بند کرنا ضروری ہوتا ہے اب دیکھیں کھلنے کے بعد یہ کتنا خوش ہے ہر کوئی خوش ہوتا ہے جب ازادی ملتا ہے یہ لوگ لڑتے بھی ہاں پس میں اب یہ دیکھیں میں آپ کو دیکھا تھی یہ لوگ کھاتے کیسے کھانا پر جگہ بناتے ٹونتے اور کیڑا کھا جاتے ہر کسی کو قدرتی معلوم ہوتے کہ اس نے کھانا کیسے کھانا ہے آج ہم ناشتے کا چیزیں بنائیں گے اور اس میں بلیں گے آلو کا پراتا مجھے پتا ہے آپ کو آلو کا پراتا بنانا ہوتا گا پر میرے ریسیبی بھی ضرور دیکھیں دیکھیں ریسیبی میں پہلا تاریقہ یہ ہے کہ آلو کو اوبالنا ہے ٹھیک ہے اس کے لئے پانی لیں گے بہت سارا مطلب میجر میں نہیں ہے بس آلو ڈیپونا چاہیے میں نے تقریب نو آلو لیا صحیح اس کو پانی میں ڈپ کریں گے اور اس کو اوبالنے کے لئے لکھ دیں گے آپ کو دھکی رکھنے شروع میں جب تک اوبالتا ہے پانی اندر پھر لیڈ ہٹا کے آلو کو اوبالنے لیں گے اچھا ابھی میں کیا کری ہوں میں آتک گونڈ رہی ہوں میں نے آپ سے کارتنا آتک گونڈنے میں سے کھاؤں گی تو اب یہ توڑا سے ضروری کام ہو گیا ہے میں آپ کو بتاو کہ آتک کیسے گونڈتا ہے اگر آپ کے بس آتک گونڈنے والا مشین نہیں ہے یا ہے بھی تو کسی دن وہ خراب بھی ہو سکتا ہے اس لئے آتک گونڈنا ضروری سیکھیں نمک اس میں اتنا ڈالتے جتنا آپ کو ضرورت ہو اور یہ ففٹی ففٹی کا ریشو آتا ہے مطلب چکی کا آتا آدھ ہے اور آدھا سفید آتا ہے مرگی کو دیکھی پر میرے بات گوھر سے سنیں آپ کو بتایا آتک گونڈنے کا طریقہ کیا تھا کوئی میجرمنٹ نہیں ہوتی ہے اس میں اس میں بس آپ نے آتا لیا جتنا آپ کو ضرورت ہے اور پانی آپ نے آہستہ آہستہ ڈالنا ہوتے کہ سارا جو آٹا ہے نا وہ پانی کو سوک کر لے آپ جیسے میدہ کو گونڈتے ہیں یا پیزا کے لئے ڈو بناتے ہیں کسی کے لئے سب کو ایسے ہی گونڈتے ہیں پس یہ ہی طریقہ ہوتا ہے اسے آپ سیکھ لیں تک کہ آپ ہر آٹا کو گونڈ سکیں بے شک وہ میدہ کا ہو یا مکہی کا تو آپ کو گونڈنے ایسے ہی ہے پانی اس میں شامل کرتے دیں گے جب تک آٹا کو جسٹ کر لے اب یہ آپ دیکھ لیں پانی شامل کرنے کے بعد مکس کرنے کے بعد اسے نرم کرنا ہوتا ہے نرم کیسے کرتے ہیں ایسے مٹی بنا بنا کے اس کو گونڈتے ہیں اس کو گونڈنا کہتے ہیں this is called kneading تو آپ کو ایسے فولڈ کر کے طریقہ دیکھ رہے ہیں فولڈ کر کے آپ نے سب جگہ پہ ایسے اپنا مٹی سے ایسے بنا کے گونڈنا ہوتا ہے تاکہ نرم ہو جائے آٹا اور پھر فلافی روٹی بنے سمجھا ہے آپ کو آپ نے یہ تب تک یہ نیڈ کرنا ہوتا ہے انہوں فولڈ کرنا ہے نیڈ کرنا ہے اور یہ تب تک کرنا ہے جب تک آٹا پوری طرح سے نرم نہیں ہو جاتا ہے اور نرم کیسا ہوگا جیسے آپ کو اس کا اوپر سے سکن نرم نرم فیل ہوتا ہے ابھی دیکھیں آپ فولڈ کرتے ہوئے دیکھیں ابھی آپ کو لگ رہے ہیں نرم نہیں لگ رہے کیونکہ ہم ان کو اس کو اور گونڈنا چاہیے تو ابھی دیکھیں ہم اس کو تھوڑا سا زور چاہیے ہوتا ہے اور تھوڑا سا آپ کا ہاتھ کم پریکٹس بھی ہو رہے ہیں اور دیکھیں آپ کے لئے زبردست قسم کا روٹی تیار ہوگا اگر آپ اسی طریقے سے گونڈیں گے بس اتنا کام ہوتا ہے آپ فولڈ کریں اور اگر مسین نہیں ہے تو آپ خوشی سے اس طریقے سے آٹا گون سکتے ہیں اب آپ مجھے تینکیو بول سکتے ہیں کہ میں نے آپ کو آٹا گونے سکتے ہیں بس یہ آٹا گونگے اس کو اب ہم برتن میں ڈالیں گے اگر آپ وہ ابھی استعمال کرنا ہے تو آپ کر سکتے ہیں ورنہ آپ اسے ڈگ کر اچھے سے کور کر کے فریج میں بھی رکھ سکتے ہیں کور کر کے ضرور رکھیں گے نہیں یہ کالا ہو جاتے اور سخت ہو جاتے ہیں سمجھ جا رہا ہے آپ کو ابھی تھوڑی دیر کیلئے لکھیں گے جب تک ہم نے آلو کا مسالہ بنانا ہے اچھے میرا بات یہ آنڈین کلاس ٹیچر ہے جو پاکستان پاکستان سے باہر بچوں کو اور بڑوں کو قرآن قائدہ کفصیر اور ترجمت سب سکاتی ہے ترٹی منٹس کا کلاس اب مدرسہ نہیں جا سکتی تو گر میں ضرور دیکھیں اچھے میں آپ کو پیاز دکھا رہی ہوں کیونکہ میں نے پیاز دو ڈالنا ہے اکثر لوگ آلو کا پراتے جو بیٹر ہوتا ہے جو تیار کرتے اس میں پیاز نہیں ڈالتے لیکن میں ڈالتا ہوں کیونکہ مجھے چاہیے کہ صرف آلو نہیں اس میں پیاز بھی ہو صحیح ہے اسے میں نو آلو کے حساب سے میں نے دو بڑا پیاز دیا اور اس کو میں کٹھوں گی کیسے پہلے میں دوں گی کیونکہ پہلے میں نے پیل کیا تھا اب میں کیسے کٹی ہوں یہ آپ گوھر کریں بیکل باریک دیکھیں نظر آرہ آپ کو ایسے باریک باریک کٹنے سمجھ آئے آپ کو بیکل ایسے کٹی کرنے ورنہ آلو جو مسالہ بنائیں گے وہ پھر اتنا آپ پراتی کے اندر کیسے رگائیں گے آپ مجھے بتائیں نہیں رگا سکتے اس سے آپ کو ایسے کٹنے اب اس کو ایک برتن میں نکال لیتے اب اس کے بعد ہری میرچ کٹیں گے اور دھنیا کٹیں گے اس میں ہم دھنیا بھی ڈالتے ہری میرچ ہم نے چال دیا اس کو باریک کٹیں گے احتیاط سے باریک کٹیں اور کوشش کریں زیادہ مرچی نہیں دیں ورنہ تکلیف ہوگا کھانے میں تھوڑا دھنیا لیا اس کو باریک کٹیں گے ٹھیک ہے اس سب کٹ گیا اب برتن میں دوسری پارٹی کو بھی دیکھ لے یہ لوگ کیا کرے یہ لوگ اپنا دانہ کھا رہے ہیں جو نے ڈالا تھا بھی یہ کھر آلو بل گیا دیکھو چھوڑی مان کی پورا دیکھیں گے تو جا رہے اوپر سے بھی دیکھیں یہ گل گیا ہے صحیح سے اب ہم اس کو نکال دیں گے آگ سے پیل کریں گے کیونکہ یہ بہت گرم تھا تو ہم نے سوچا کہ کیا کرے ابھی اس کو کیونکہ ٹائم نہیں بنائے ناشتے کے لئے بنا رہے ہیں اتنا ٹائم تو نہیں دے سکتے سارا آلو پر ہم نے پانی میں سے نکال لیا آئی اس کو ٹھنڈا پانی سے واش کر لیں تاکہ ٹھنڈا ہو جائے پر ہم نے اس کو بیچ میں سے کٹ لگا ہے تک گھرمائی شندر جو تھوڑا باہر آج اگر ٹھنڈا پانی سے دو لیں گے تو کوکنگ ٹائم ختم ہو جائے اور آپ کا ہاتھ بھی نہیں جلے گا پر میں نے ایسا نہیں کیا پر میں آپ کو بتا لیو ایسا کرنا اس کا سکن پیل کر دیں یا پہلے پیل کر کے آپ باہر لیں یہ میں آپ کو ٹپس دیلی ہو جو میں نے خود فولو نہیں کیا لیکن ایسا کرنا چاہیے چھوڑے چھوڑی پہلے پہلے چھوڑے کیونکہ میند کم کرنا پڑے آگ جھلی گا اب بس تھوڑا ہم نے کاتاتا اور ہری مرچ اور دھنیا اب ہم نے کیا کرنے مکس کرنے اگر آپ کو ڈڑ لگ رہے کہ ہاتھ آپ جلے گا کیونکہ اس میں لال مرچ بھی ہے اور ہرا مرچ ہوئی تو آپ دوس پہنے چک کرنے کہ آلو موٹا تو نہیں رہ گیا پہ کریں پہ محصیبت کریں کپڑا سوچ کریں آٹا بھی ہم کور کر لیتے آلو کو گرم کرنا ضروری پہلے ہم توا گرم کر اچھا میرا بات دھیان گول روٹی بنانا بہت ضروری گول کم سے کم طریقے کا روٹی بنائیں بھائی آٹا لے تھوڑا سوڑا 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 بنانے کے لئے آٹا پہ گول کر نیت روٹی کے لئے آپ نے پیڑا بنائیں اب مجھے جب تین پر آٹا بنائیں تو میں اس کے لئے چھے پیڑا بنائیں سمجھ آپ کیوں میں سمجھ سمجھ پیڑا بنائیں اسے نیت بنائیں تک روٹی میں کریک اب گوھر سے دیکھیں پھلے آٹا لینا تھوڑا سا فول کرنا اس کو نیچے لے جا کر پھر گول گھمانے سمجھ جا رہے ہیں آپ کو گول گول نیت آپ کو پیڑا بنائیں اگر آپ ایسا نیت پیڑا نہیں بنائیں گے تو آپ روٹی میں کریک ہو گا ٹھیک ہے اب میں آپ کو سکھتی روٹی بناتے کیسے پیڑا بنائیں پر ہوگا پہلے روٹی پیڑا 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 گول گول گھمانے سیم پریشر کے ساتھ سمجھ پیڑا 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 کیسے اپلائے کرنے ایک اوٹ ورڈ برابر پریشر کرنے تاکہ روٹی موٹا اور ایک طرف سے پتلا اب دیکھ روٹی سمودھ فنیش آرہ روٹی ایک تو یہ پیڑا ٹھیک بنا دوسرا آٹا اچھا گون دوسرا تیسرا کہ آپ رولر پیڑا ایک پیڑا ملک پیڑا بیچ میں لگائیں اور پیر روٹی سائیڈوں سے موٹا سمجھ جا گیا اب میں نے روٹی بنایا دی اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے پیڑا پیڑا ایک روٹی کو لے سارا آلو مسالہ لگائیں ٹھیک ایسے آپ نے لگائے دوسرا روٹی کو اس کے اوپر کور بنایا لیکن پیر بھی دیکھ لیکن پیر بھی اس کو پکانا کیسا ہے میں بتاتی پیلے گی لیں گے گی لے گی لے آپ نے توی پھلا دینا پیر جو یہ روٹی کا پراتا بنایا اس کو رکھیں گے اسی گی پیر 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 اس کو پیس کریں گے دریا گا ہاتھ نہیں جلتا اس کو فلپ کریں گے دیکھیں ایک بن گیا ابھی دوسرا تیسرا بھی بنائیں گے ملکل ایسا ہی سمجھا ہے پیر کی طرح سے جوڑیں گے پیر پیر گی پیر پیر پکائیں گے دونوں طرف گی لگا کر اسلی گی استعمال کریں گے تو بہت مزا آئے گا اور ہیلدی بھی ہوگا اگر نہیں بناتی تو مجھے بتائیں یہ دیکھیں نظر آرہا تو میں آپ کو سکھا ہوں گی کہ اسلی گی بناتے کیسے کیونکہ ہم تو گھر میں بناتے ہیں ہم بار سے نہیں لے کر آتے اسلی گی بڑا ہیلدی ہوتا ہے ایسا ہمارے بڑے کہتے تھے تو ابھی یہ پراتے سارا تیار ہوگئے اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی ناشتے کے لئے اور ہم کیا بنا رہے آج ہم نے بنا لیا ابھی ہم بنا رہے چائے چائے ہم اس برطن میں بنائیں گی کیونکہ اس میں بہت مزیقہ بنتا ہے سچی میں پانی گرم ہوگیا اس میں ڈال لیے پتی چائے تو بنانا آتا ہوگی لیکن میں بتا رہی ہوں کیونکہ بتا رہی چائے لیا اس میں ہاری میٹ پیاز اور دھنیا پدینہ جو ہم نے تھوڑا سا مسال سے نکالیا چھپکی سے ڈالے کالی میٹ نمک ڈالے پینٹ کے اب ہم اس کو بنائیں گے چیز والا آملیٹ چیز ابھی آپ کو نظر نہیں آرہے تھوڑے دلے سبر کرے پہلے چائے پک جائے چائے کا پانی اُبل گیا جو پتی ہے وہ پک گیا ابھی آپ دیکھیں چائے کو ہم ایسے کیوں کرتے ہیں کیونکہ اس طرح سے چائے ایری بنتا ہے ایری چائے بہت مزی کھوتا ہے آپ ڈرائے کیجئے گا اس میں ہم نے بہت سارا دود ڈالے پانی ہم نے کم ڈالا تھا اس مزی چائے بنتا ہے کم پانی ڈالے زیادہ دود ڈالے زبردست چائے بنا سکتے آپ ایسے کر کے اب دیکھیں آپ ایر نظر آ رہے اس کو کہتے ہیں ایری چائے ابھی چائے بن گیا کیونکہ اس میں اُبال آگیا تو ابھی ہم برتن میں ڈالیں گے گر والوں کو اندر دیں گے کہ وہ کھولوگ ناشتر شروع کریں درپٹر خام اپنا ڈسپلی بھی تو کریں گے یہ چائے ہم نے اندر دے دیا باقی ہم نے لیے رکھ ابھی ہم چائے سائیڈ میں رکھیں کیونکہ ہم نے بنانے انڈا برتن گی ڈالیں بی یا تو ڈانگ پانی اس کے انڈا پیٹا سارا سپریٹ کریں گے ڈال کر اور جب وہ ایک سائٹ سے پک جائے گا تو دوسرا سائٹ جو پکا ہے اس کی اوپر ہم ڈالیں گے چیز یہ چیڈر چیز ہمیں بہت پسند ہیں انڈے کے ساتھ آپ بتائیں اگر آپ کو پسند ہیں تو ضرور دونوں سائٹ پیچے سے پکا لیں سفید سفید انڈے کے اندر کچھا پانے ہیں وہ نہیں ہونا چاہیے وہ کوئی نہیں کھا سکتا ہے یہ آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ ہے جان اماز کجور اور زمزم کا پانی یہ میں توفہ ملے ہے مرہ کر کے آئے ہیں اور ہمیں یہ توفہ دیا ہے اس میں امبر کجور اجوہ کجور اور چوکلٹ کجور یہ بہت مزید ہے آپ گوھر سے دیکھیں جب کوئی عمرہ کر کے آتا ہے آپ کے لئے چیزیں لاتے تو بہت خوشی ہوتا ہے اور یہ زمزم جو کہ ہم سب مسلمانوں کا بہت فیوریٹ پانی ہے اس کو پی کر دل خوش ہو جاتا ہے ہے نا اور جائے نماز بھی ہے اس کو کہتے ہیں پرینگ مات ٹھیک ہے کتنا خوبصورت ہے نا آپ کا بہت بہت چکر ہے آپ نے ہمیں یاد رکھا اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو عمرہ اور حج پر جانے کا توفیق دے ہے نا آمین چلے اب آپ میرے ساتھ ناشتہ کریں کہ نہیں میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں نے پراتا بنایا کیسا ہے پہلے میں دو کھجور ذرا اپنا پلیٹ میں رکھ لوں کیونکہ ناشتہ میں آج کھجور بھی ملائے یہ بردست بات ہے نا ٹھیک ہے ابھی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں نے پراتا بنایا کیسا ہے یہ دیکھیں اندر سے فلنگ دیکھ رہے ہیں آپ کیسے اچھا لگ رہے ہیں نا دیکھنے میں اچھا ہے یہ مزگ کا بھی بہت ہے ابھی تھوڑا ٹھنڈا کر کے کھا رہے ہیں کیونکہ گرم گرم نہیں توڑ سکتے تھے ہاتھ جل جاتا ہے ہمارا دیکھیں اندر فلنگ بھی د دیکھیں یہ بردست سا پراتا ہے آلو کا اپنے گھر میں ضرور بنائیں اور یہ چیزی سا آملیٹ بھی بنائیں دیکھیں ایک ہی ساتھ ریسپ بھی ایک فری ہے بگے تین ہے چائی بھی میں نے ہی سکایا آپ کو یہاں پر اچھا ہم مکمل کرتے ہیں ناشتہ آپ اپنا خیال لگ کے اور دعاوں میں یاد رکھیں